موسیقی اس اسبتال میں مریضوں کو خانہ فرام کیا جاتا ہے خانہ فرام کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں اور تقریباً دو سے تین ماہ کی جو تنہائیں ہیں وہ ملازمین کو دار نہیں کی گئی بجٹ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وفاقی حکومت میں اگر اس وقت وزیراعظم کی بات کرے تو وہ نونلی کا وزیراعظم ہے اور صحت کی سولیات کے حوالے سے دعوے کیے جاتے ہیں لیکن یہ ایک ایسا اسبتال ہے جو کہ ایک وقت میں اتنا اچھا اسبتال تھا ایک سٹیٹ آف دا آرٹ اسبتال تھا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس ایسا اسبتال کے حالات خراب ہوتے گئے اور آج یہ وینڈی لیٹر پر پہنچ چکا ہے اور آخری سانسوں پر ہے تو اس حوالے سے آج ملازمین سراپہ احتجاج ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ یہ ملازمین کے کیا مطالبات ہے کتنے ماہ سے تنہائوں کا مسئلہ ہے اور مختلف ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں ناظرین اس وقت شیخ زیدہ سبتال کی جو یہاں کی جو ملازمین کی تنظیم ہے وہ سراپہ احتجاج ہے سب سے بڑا مسئلہ ان کا تنخاؤں کا ہے کہ تنخاؤں کے معاملے کے اوپر جو ہے میں آپ کو بتا دوں کہ کئی ماہ سے ایکچولا ہمیں ابھی بات کرتے ہیں کہ کتنے ماہ سے یہ تنہائیں ان کو نہیں دی گئیں بجڑ بلکل نہ ہونے کے برابر ہے ہے ہی نہیں ان کے پاس پچھلی جو عید تھی چھوٹی عید اس عید کے اوپر جو ہے ان کو تنخاؤں شاید دی گئی تھی اس کے بعد یہ فاقوں پر مجبور ہیں ناظر ادین جنرل سیکٹری ہے اس تنظیم کے ان کی جو ملازمین کی تنظیم ہے ان سے بات کر لیتا ہے جی ناظر ادین صاحب کیا کہیں گے جی دواہی کے دھیانے پہ ہے ادارہ ملازمین کے مسائل اپنی جگہ پہ مریضوں کے مسائل اپنی جگہ پہ ہمارا چار نکاتی ایجنڈا جس کے لیے ہم آج آج سے ہم نے اتجاج علیہ اعمال کا اعلان شروع کر دیا ہے اور بقیدہ اتجاج شروع کریں گے ہم آج یہ وضاعت ہے کہ مریض اٹینڈ ہو رہا ہے ادارہ چل رہا ہے لیکن بند نہیں کیا لوگ یہاں پہ موجود ہیں جو اویلے بلتے ہیں آپ نے بند نہیں کیا لیکن بند تو ہے نہیں بند وہ انظام نیلی کی وجہ سے ہے بند انظام نیلی کی وجہ سے ہے کوئی دوائی نہیں ہے سبتال میں کوئی دوائی نہیں ہے اے سی سسٹم جو اس کی سٹرکچر یہ یہ امارت کا اس کے مطابق اے سی سسٹم وہ نکارہ ہو چکا ہے مریض کی بیٹ کو پیسی کام ہو گئی ہے شروع میں کوئی جواب نہیں ہوتی تھی پیچھلے چیئرمین ہوتے تھے وہ پوچھتے تھے کہ آپ کے جو بیٹ کو پیسی کیوں ہے اب وہ بھی نہیں ہے چیئرمین ہے آپ کا چیئرمین ایکٹنگ چارج پہ ہیں جی لیکن کوئی عملی طور پہ وہ کام نہیں کر رہے ہیں اچھا اس وقت تو مجھے پتا لگا کہ پینتیس کروڑ مہانہ بیل ہے آپ کا تنہاؤں کا جی بلکل ہے اور پینشنری بینیفیٹ کے اگر بات کریں جو لوگ آپ کے ریٹائر ہیں ان کے لیے تیتیس کروڑ چاہیے جی جی بلکل ہے تو یہ اتنے پیسے آپ کے پاس تو یہاں میری بات ہوئی تھی چار لاکھ چار لاکھ تک نہیں ہے کہ لوگوں کو جو اندر آپ کھانا دیتے ہیں مریضوں کو چار لاکھ حصہ سبتال کے پاس نہیں ہے تو یہ کیسے چلے گا یہ انظامی نہیں لی ہم ملازمین یا وہ لوگ جو نان انٹرینٹی وہ تو نہیں کریں گے اب دو سال سے ہی شوار ہے آپ نے بجر بجھنا ہے آپ نے پروہ لینی ہے آپ نے یہ سارے اسٹی میٹس بجھنا ہے آپ نے یہ ہیرز برو کراؤنے ہیں آپ یہاں بیٹھیں یہاں پہ کوئی اوفیشل وہ بندے نہیں ہیں دی ایف جو ہے کوئی آپ کا وہ کمپیٹنٹ ہو وہ جو آن پہ جا کے بات کرے وہ بھی نہیں ہے انظامیہ نام کی سوائے ایک ایڈمسیریٹر ایک زیٹر ڈکٹر کے کوئی جو ہے انظامی عوضہ جو ہے وہ مجھے یہ بتا دیں کہ ان ملازمین کی تنہا کتنے مہینوں کی رہتی ہے ابھی یہ دو مہینے پہننے ہوگئے دو مہینوں کی رہتی ہے دو مہینے بعد آپ کو کیوں خیال آیا ہم بار بار ان کو کہتے رہیں کہتے رہیں کہ ہمیں مجبور نہ کیا جائے ہم مجبور ہیں اور مسلسل اگر آپ کریں گے تو ہم پھر پروٹسٹ کریں گے آج سے ہم نے یہ پروٹسٹ شروع کر دیا اچھا شروع کر دیا اب اگر آپ نے ابھی اعلان بھی کیا ہے کہ آپ کا یہ اگر بات نہ مانی سیلری کا ایک آپ کا مطالبہ ہے ایک سیلری کا ایشو ہے ایک ہیلتھ لاؤنس ہے جو آدھے سے زیادہ لوگوں کو آپ دے رہے ہیں اور دوسروں کو نہیں دے رہے ہیں وہ ان کا حق ہے دوسرے کون ہے اسی اسپال میں اسی اسپال دوسرے ملازمین کو آپ نہیں دے رہے ہیں یہ دوزار کیارہ میں جب مجود تھے لوگ ان کو دے رہے ہیں کتنے لوگ ہیں وہ وہ کوئی اٹھارہ سو قریب ہیں ان کو دے رہے ہیں ان کو دے رہے ہیں باقی کتنے جن کو نہیں دے رہے ہیں باقی کوئی ہیں کوئی ایک ہزار ایک ہزار قریب ہوں گے جن کو نہیں دے رہے ہیں ان کو نہیں دے رہے ہیں کیوں بس یہی ان کے نیلی ہے نا جی وہ بجٹ کے معاملات بات کرتے ہیں لیکن تو سرکاری سیکٹر ہے وفاق وہ بھی وفاق ہے جی بالکل وفاق ہے اور ایک آپ کو امیہ صاحب پتا ہے کہ اس کا بڑا نام تہہ دارے کا یہ بتدری جتفاہ کی تباہی طرف آیا یہ انظامی بدحالی مالی بدحالی تسکار ہے ہم سمجھتے ہیں کہ انظامی عوضے پر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں یہ انہی کا کام ہے وہ ان معاملات کو دیکھیں آپ پچھلے دو ماہ کی تنہائے رہتی ہیں جی رہتی ہے اچھا مجھے پتا لگا کہ درجہ چارم تک دے دی ہیں انہوں نے نہیں دی درجہ چارم کو بھی نہیں دی نہیں نہیں وہ پچھلے مہینے دین تھی آدھی آدھی کار کے دو مہینے پہلے کے بعد آپ کار رہے ہیں مہین اور جون جی جی اب تو جولائی آدھا گزر گیا ہے جی جولائی کے یہ پینننگ ہو جائے گی یہ بجٹ انکریز والی ہے یہ تیسرا ہو جائے گا آپ کی تنہوں میں بھی زافہ ہوگا جی بالکل ہوگا وہ گورنمنٹ نے جو دینا ہے وہ تو ملے گا وہ بھی ملے گا تو پھر ہے جی جی پینتیس پیسر تیس پیسر جو ہے آپ کی رننگ بیسک پہ جو انہوں نے کہا ہوا ہے وہ لگنا ہے جی آپ پہ بجٹ کے معاملات ہیں وہ انظامیہ دیکھیں ہم تو اپنے یہاں پر آپ سے بات کرتے ہیں ناصر الدین صاحب ڈیلی ویجز ملازمین کو فل فور مستقل کیا جائے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کتنے عرصے سے یہ بچار ملازمین یہاں پر کام کر رہے ہیں کیونکہ ڈیلی ویجز پندرہ سال سے بیس سال سے کام کرتے ہیں اور پھر انہوں کا فیوچری کوئی نہیں ہوتا انہوں کو بچاروں کو کوئی جو ہے وہ اگر انہوں کو مستقل کر دیا مجھے یہ بھی بتا لگا کہ پہلے کوئی کیے بھی ہیں ان کو بھی کر دیں اور اس کے علاوہ ہیلس لاؤنس کا بھی انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہ بھی ایک یہاں پر امتیازی سلوک ہے اگر عرصے ملازمین کو دیا جارہا تو پھر ان کو بھی دے دیں اور ایک دارہ دو دستور وہ اس میں وہی انہوں نے کہا ہے کہ کسی کو دے رہے ہیں کسی کو نہیں دے رہے مریضوں کو عدویات یہ ان کی بات بھی اٹھا رہے ہیں کہ مریضوں کو عدویات اصل میں ہوتا دیئے تھا کہ شیخ زیدہ سلطال میں کسی دور میں اگر کوئی مریض داخل ہوتا تھا تو اس میں یہ کیا جاتا تھا کہ مریض بیٹ کے اوپر ہی آپ کو میڈیسن ملتی تھی آپ نے کہیں نہیں جانا ہر چیز بیٹ کے اوپر اویلیبل تھی یہ میں بات کر رہا ہوں دوزار دو تین کی کئی دفعہ ہمارے مریض بھی یہاں پر داخل ہوئے ہم آتے تھے اور لگتا تھا کہ یہاں سٹیٹ آف دا آرٹ ہسرطال یہ ہے اب یہاں پر ایک انتظامی ناہلی یہ ہے کہ سو کے قریب یہاں ان کے ایسی والے جو پرائیوٹ روم ہیں وہ خراب پڑے ہیں ان کے ایسی نہیں ہے اور پرائیوٹ روم کو لیتا نہیں ہے ایک کا پانچزار کرا ہے اگر سو کو اس کو ملٹیپلائی کر لے تو یہ تو کئی لاکھ تو اس سے کم آ سکتے ہیں یہ سارے معاملے ہیں اور یہاں پر کوئی بات ان کی سننے والا نہیں اور نون لیگ کو میں بات کروں گا نون لیگ کہتی جی کہ ہم سسٹم ٹھیک کر دیں گے پچھلے چار سال میں پاکستان تحریکین صاحب نے جو کھلوار کیا ہے پنجاب میں ہسرطالوں کے ساتھ اب نون لیگ دعوے کرتی دعویٰ آپ کے پہلی ایکزمپل ہے اس کو بہتر کرنا ہے بجٹ نہیں آپ دے رہے تو پھر یہ کیا آپ کے دعوے ہیں اور یہ دعوے صرف دعووں تاکی محدود رہتے ہیں کچھ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ ان کے بچاروں کے گھر کیسے چالتے ہیں جی کتنے منہوں کی طرح دو ماہ کی طرح نہیں ملی جمع لوگوں کو دو ماہ کی تو کیسے چلا رہے ہیں بس ادار پکڑ کے مہلے والا دودھ والوں کو کہتے ہیں کہ آگلے منہ دے دیں گا بھی پیسے ملتے طرح دیتی اسی طرح سسٹم چاہ رہا ہے اور کیا کرنا ہے بہن بھائیوں سے مہاموں کے گزارے کرنا تو آپ کے ڈیزنگی نیشن کے ہے میرے ڈیزنگی نیشن ہے میرے ڈیزنگی نیشن ہے ڈیزنگی نیشن ہے تو سیلری کتنی ہو گیا میری سیلری تکنی ہے فیفٹی سے باب ہے فیفٹی سے باب ہے جی چلو یہ تو اتنی تو پرائیوی پجاب کی بات کرنا تو وہاں تو بہت کام ہے لیکن اخراجات جو ہے اگر فیفٹی میں چلتا ہے گھر نہیں سر میں سیکنڈ ڈی میں کوئی پارٹ ٹائم کرنا پڑتا ہے ایسے تو نہیں چلتا زیری بارے بچے بھی ہیں فیملیز بھی ہیں اخراجات یہ ہیں فیفٹی سے تو نہیں پورے ہوں گے جس طرح سے مہنگائی ہو رہی ہے بجلی کا بل جس طرح سے حساب سے یہ بل بڑھ رہا ہے روزانہ پانچ رو پہ بڑھا دھو ساتھ پہ بڑھا دھو کبھی گیاس بڑھ گی کبھی یہ پروٹول کی قیمت بڑھ گی یہ ڈیلی کھانے بھی نہیں کی چیزیں زیادہ ہوتے جاری تو یہ عید کیسے گزری ترہاں نہیں ملی آپ کو یہ سمجھ لے کہ اللہ کا شکر ہے کہ بس کیا گیا سکتے گزر گئی کیا گیا سکتے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں گزر کی گیاسے بھی تھی دار مانگ کے دیں آپ کا designation کیا ہے میرا مطلب ڈیلی ویجز ہیں نہیں نہیں میں ریگولر ہوں ریگولر ڈیلی ویجز والے کتے ہیں یہ کھڑا ہوا ہے ان سے بھی بات کرتے ہیں آپ بھی کتنی تنہا ہے میری فورٹی فورٹی فائیف تو دو ملے دو ماہ سے نہیں ملی آپ کو دو ملوں سے نہیں ملی ابھی کراہ کا بھی بڑا رولہ پڑا ہوئے کراہ پہ کر رہے ہیں کتنا کراہ کراہ میرا بارہ ہزار ہے مطلب اچھا ان کو کہا ہے دو مہینے کے مطلب بیجلی کا بیجلی کا بیجلی کا بیل آجاتا ہے سات ہزار آٹھ ہزار بیل آتا ہے وہ دو ماہ کا وہ بھی پینڈنگ ہے اب یہاں ادھر جب جن سے ادھار مانگتے تھے اب تو وہ بھی نہیں دیتے کوئی ایسی بیل کاریسی بیل آیا کوئی نہیں 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 پکھیدہ اینا بیل ہے پکھیدہ اینا ساتھ آٹھ ہزار جناب ہاں جی دیلی بیجل کیار صورت کیونے سال ہندو دیلی بیجلس دے میں آٹھ سال ہوگئے جی آٹھ سال ہو گئے ہیں جی پکہ ہونا جاتے ہیں ہم جی ہمیں جی پکہ کیا جائے پکہ کیا جائے ہم پکہ کیا جائے پوچھتے ہیں میں پوچھیں گے ناصر الدین صاحب جنرل سیکٹری ہن تنظیم کے لائے حال تکی جی آپ کیا کہیں گے جی بس اللہ ہم یہ کہیں گے کہ ادارے کو بہتر کیا جائے آپ کی ترہا دو مینوں کی دو ماہ کی رہتی ہے دو مینوں کی جی تو یہ تو کیا آپ کیسے مشکل حالات ہیں اور مکانوں کے قرائے دینے ہوتے ہیں بل دینے ہوتے ہیں بچوں کی فیصد دینی ہوتی ہیں بہت معاملات ہیں جی بھائی جن کیا کہیں گے جی شیخ زیادہ سبتہ آپ کے کام دارے ہیں شیخ زیادہ والے کو دو ماہ کے دنہانی ملی ادارہ بہت اچھا ہے اس جیسے دنیا میں کوئی نہیں ہے لیکن اس کے اندر جو کالی بیڑے بیٹھی ہوئے سارا ان کا قصور ہے کالی بیڑوں کا ہے جی جی کوئی کسی کی بات میں ساتھ سے چالی جا رہے ہیں ایک دوسرے کو لڑانے کی کوشش ہے کہ مریض رول رہے ہیں امرجنسی میں کوئی حال نہیں ایک ایک بیڑ کی اوپر چار چار پانچ پچ مریض پڑے ہیں ڈاکٹر پرچین لکھ کے دے دیتا ہے کہ جی لے جائیں جا کے اب باہر سے لے آئیں اگر کوئی سٹاف کا مریض ہاں پہ ایڈمنٹ ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں جی ہم نے صحت کارڈ کو پیمنٹ کر دیا آپ ادھر جائیں جی کمارا کوئی حق نہیں ہوئے ایسے ٹول مٹال کر کے جب فوت ہو جاتا ہے مریض کہتے ہیں جی لے جائے اللہ کو پیار ہو گیا جی ہم کچھ نہیں کر سکتے تنخواہ ہیں تین ماہ سے رکیوں ہیں کسی کو پرواہ نہیں ہے ان کے معاملات چاہ رہے ہیں سارا کچھ چاہ رہا ہے ان کے گھار چاہ رہے ہیں جن لوگوں کے قرائے دینے جنہوں نے بیچارہ نے پیسے دینے لینے دکان داروں کے وہ بیچارہ شام کو ان کے گھار دروازے کھڑکا کھڑکا کے آگے کہتے ہیں جی ہمیں پیسے دو نہیں تو ہم پھولو ناصر دین صاحب ادھر آدھے جی رہا وہ بیندر دیکھ لیں جی کہ یہ بیندر لگایا ہے وہ انہوں نے ڈاکٹر اکبر سین جو ان کے ایڈپسٹریٹر ہے اور میڈم اللہ علیہ وسلم انہوں نے آپ کو دنہا دینی اور آپ نے ان کا بیندر لگا دیا یہ آپ پڑھیں کہ ملاجمین کے پلیٹ وہ جو ہے نا ڈپارٹمنٹ نے اپنی قیادت کا شکریہ دا کیا ہے کہ آپ نے اس کو عدالتی حکم کے ذریعے اس کو بہار رکھوایا ہوا ہے کس کو اس ہیلتھ اللاؤنس کو کیونکہ یہ گورنمنٹ نے یہ گورنمنٹ نے فریز گار دیا تھا ہمارا تو ہم پھر عدالت میں گئے اور حکم انتنا ہی لے آئے اور اس کے ابھی وہ کیس بھی لڑیں گے اچھا ناصر دین صاحب یہ بتائیں کہ اڈمسٹیٹر ڈاکٹر اکبر سین اور میڈم طلد علیہ وسلم کا آپ نے بیندر لگایا ہوا ہے انہوں نے تو آپ کو دنہائیں دے نہیں ہے آپ نے نہیں بیندر لگایا ہوا بیندر ایک ڈپارٹمنٹ نے اپنی قیادت کا شکریہ دا گیا آپ اگر وہاں پڑھیں گے پتہ چلے گا کہ انہوں نے اپنی قیادت علیہ وسلم کا شکریہ دا گیا ہے انہوں نے عدالت سے ان کا جو یہ بند کر رہے تھے فریز کر رہے تھے ہمارا ہیلتھ ہلونس اس کو انہوں نے رکوا دیا ہے اب یہ ختم نہیں ہوگا تو اکبر صاحب نے نہیں نہیں عدالت نے عدالت نے یہ کیا ہے ان کا کیا ہو شکریہ دا کر رہے ہیں ان کا شکریہ دا نہیں کر رہے ہیں قیادت کا کر رہے ہیں یہ قیادت کا شکریہ دا کر رہے ہیں ان کا نہیں کر رہے ہیں آپ اگر پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہے کہ قیادت کا شکریہ دا کر رہے ہیں یہ معاملہ تو اب دنخواہوں کا ہے یہ ڈیلی ویجز ملازمین کتنے ہیں آپ کے ڈیلی ویجز ملازمین کوئی ساڑھے چار سو قریب ہیں تو ان کو یہ کہتے ہیں کہ کورٹ میں کیس ہے جی کورٹ میں کیس کچھ لوگ گئے ہوئے ہیں لیکن اس کا انظامیس کیا لے دینا آپ کی ایک کمیٹی بنی ہے پارلیمانی کمیٹی ہے وہ قائمہ کمیٹی وہ جو قادر مندوخیل صاحب کی وہ اس نے تمام اداروں کو حکم دیا ہے کمیٹی نے کہ ان کو ریگولر کر دیں ان کا پہلا پیرا آپ پڑھیں اچھا ریگولر کس نے کرنا ہے ریگولر منسٹری ویجز نے کرنا ہے اور انہوں نے اپنے انیشیئٹ کرنا ہے ڈاکٹر اکبر صاحب جو ایمسٹیٹر ہیں یہ انیشیئٹیو کر رہے ہیں جی چیف ایکزیکٹیو صاحب نہیں کر رہے ہیں یہ ہمارے ایکزیکٹیو ڈریکٹر ہیں چیئرمین بھی وہی ہیں ایکزیکٹیو ڈریکٹر بھی وہی ہیں وہ نہیں کر رہے ہیں ان کے ظاہر ہے وہ بادنیتی ہے لو جی میں اپنے اس پرگرام کے ذریعے سے میں ڈاکٹر اکبر صاحب کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ جو ملازمین ہیں آپ ریٹائر ہونے والے ہیں ابھی آپ دو سال پڑے ایک اچھا نیکی کام کریں سارے زندگی یہ بچے آپ کو یاد رکھیں گے میں اپنے پرگرام سے ایک دفعہ ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی اچھا کام کرنا ہے اور زندگی میں آپ کو لوگ یاد رکھیں تو یہ ڈیلی ویجز میں ملازمین کے بچاروں کو ریگولر کرنا ہے بجا کیا بجا یہ ہے کہ ناصر الدین صاحب بجٹ زیادہ لگے گا بجٹ بھی کوئی زیادہ نہیں لگنا ان کی دی فکسیشن ہونی ہے یہ اب تیس تیزار کو لے رہے ہیں ان کے اختیار ہے ڈاکٹر اکبر کا بلکل اختیار ہے چیئرمین ہیں اکیسویں گریڈ کے وہ اگزیکٹیو ڈریکٹر ہیں اس کے علاوہ آپ انہیں کیا اختیار چاہیے نہیں کوئی بورڈ کا رول ہے بیچ میں بورڈ میں آپ کوئی کہیں ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں سبجیکٹو دی پرووالا بورڈ یہ ہر چیئرمین نے لکھا ہے جب بورڈ دیکھے گا تو اس کو سبجیکٹ دی پرووال ہو جائے گا پھر آپ کریں تو صحیح آپ کو حکم منسٹری کی طرف سے یعنی اس کمیٹی نے کہا ہے آپ وہ کریں اور دوسریہ ہم نے تجیز دیا تھی کہ آپ ان کو ایڈوٹائزمنٹ کریں ان تمام پوسٹوں کے جن جن کو پر یہ کام کر رہے ہیں اور ان کو پریفر کر کے ان کو ریکروڈ کر لیں ایسی یونیورسٹی ہیل سینسز بھی کرتی ہے یا ایسی ہی کر لیں وہ جو ان کے کام کر رہے ہوتے ہیں اگر کیمہ کمیٹی نے آپ نے نظر ناز کرنا ہے تو یہ آپ اپسیں لے سکتے ہیں لیکن کریں تو صحیح ان لوگوں کیا قصور ہے ٹھیک ہے دوسرا یہ ایچ پی ہے ہیلتھ اللہ جو ہے آپ ایک ادارے میں دو سسٹم کیوں چلا رہے ہیں ایک جنگ کو آپ دے رہے ہیں دوسروں کے ساتھ سے مرومی بجٹ دنخواہوں کا نہیں ہے تو اس کا کیسے دیں نہیں دنخواہ لانا بجٹ لانا میاں صاحب کام انظامیہ کا ہے ملازمین کا نہیں ہے ملازمین یہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ بعد گمانے کو شکار ہوں یہ ہمیں برداشت نہیں ہوگا جی ناظرین اس شیخ زیادہ سبتال کے پورے واقعے میڈیا یہاں پر کوری کر رہا تھا میں اپنا پروگرام بھی کر رہا تھا لیکن یہاں پر بادکسمتی ہے کہ اس کوری کے دران ہماری سینئر جنرلسٹ ہے میڈو امی فروا وہ یہاں پر کوری کر رہی تھی ان کا موبائل چھین آ گیا اور موبائل چھیننے کے بعد بڑی بتمیزی کی گئی بنیادی طور پر ہمارا یہاں پر کوئی فائدہ نہیں ہے ہم تو یہاں پر آئے ہیں کہ نہ ملازمین کو اور ناسرکاری افسران کو جو شیک زیادہ سبتال کے ہیں دو ماہ سے ان کو دنہائے نہیں ملی بجڑ ان کے پاس نہیں ہے ہم ان کا ایشو ہائلیٹ کرنے ہیں تو ان کا موبائل چھین لیا کیمرہ چھین لیا سارا کچھ بتمیزی کی گئی تو میڈم سے پوچھتے ہیں میڈم ایک تو یہ بتائیں کہ انتہائی افسوس ہونا واقعہ ہے میں خود بھی مضامت کرتا ہوں ایس ای رپورٹر اور اسوسیشن کی تنظیم سے میں آپ کے مضامت کرتا ہوں آپ مجھے بتائیں کہ ایک تو واقعہ بتا لیں ہوا گیا جی اس طرح سے ہے کہ آج یہاں پر امپلائیز جو ہیں جیسے آپ بھی کوروش کرنے کے لیے آئے تھے میں بھی یہاں پر کوروش کرنے کے لیے آئی تو چونکہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ہوسپیٹرز کے اندر جو مریض آ رہے ہیں ان کا علاج نہیں ہو رہا میڈیسن وہ باہر سے لے کر آ رہے ہیں تو اسی چیز کو سامنے لانے کے لیے کہ ایک تو ہی احتجاج ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ یہاں پر امرجنسی بھی چل رہی ہے اور لوگوں کی مسائل سننے کے لیے جب وہاں پہ گئے اور میں خود سے نہیں گئی یہاں کے امپلائیز میرے ساتھ گئے ہیں وہاں پہ گئے ہیں تو سیکیورٹی گارٹ نے ہاتھ چھٹک دیا اوپر سے موبائل کھینچ لیا اور اس کے ساتھ ساتھ بتتمیزی بھی شروع کر دی وہ بتتمیزی کیا ایک تو خود ہی انہوں نے ہمیں کوریش کے لیے بھلایا خود ہی انوائیٹ کیا ہم نے کوریش کی اور ہم کوئی حسبتال انتظامیہ کے خلاف تو کوئی بات بھی نہیں کر رہے تھے ایشو تو جو ہے وہ ایک حکومتی سطح کہا کہ ان کا بجٹ ہی نہیں ہے اور تنہا ان کو دو ماہ سے نہیں ملی ہمیں کیا غرض ہے آپ کو دس ماہ سے نہ ملی ہم آپ کی کوریش کا اگر بائی کارڈ کرتے تو آپ کی بات کون پر جائے گا یہ ناصر الدین سے بھی بات کرتے ہیں اور ہم انتظامیہ کے پاس بھی جائیں گے انہوں سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ جو گارڈ ہیں سیکیورٹی گارڈ ہیں انہوں نے کوئی ٹرینر کی بھی کرتے ہیں یہاں فرض کریں انہوں کو اگر کچھ شکایت بھی دی تو انتظامیہ کو بتائیں وہ مبائل کیوں چھینہ اور دوسری جو خاتون ہیں ان کو اس طرح باتی میں دیکھئی گئی میڈم اس کے اوپر آپ مطالبہ کیا آپ کا جی بلکل میرا مطالبہ یہی ہے کہ جو سیکیورٹی گارڈ ہیں اور جنہوں نے بتتمیزی کیا اور حاصل دوہ پہ ہاتھ چھٹکے موبائل کھینچائے ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اب اگر ہم لوگ میڈیا کو خود ہی انوائیٹ کر کے ہمیں ہی کبری سے روکا جائے گا اور بتتمیزی کی جائے گی تو پھر اس طرح سے تو کوئی اس کا حال ہم کیا نکالیں گے جب ہمارے ساتھ خود بتتمیزی ہوگی اور میڈیا کو بدماش کہہ رہے ہیں اور اس کے خلاف کاروائی ہو بلکل کاروائی ہونی چاہیے میڈم امی فروا نے مطالبہ کیا ہے سیرن جنرلسٹ ہیں ہیلتھ بیٹ عرصہ دراز سے کر رہی ہیں میں نے خود دیکھا ہے اور جو جنرون ایشیوز ہوتے ہیں پرفیشن جنرلسٹ ہیں وہ ایشیوز یہ اٹھاتی ہیں اور بدقسمتی سے آج شیخ زیادہ سبطال میں جو کیا گیا انتہائی فسوس نہ آگیا اس طرح ہونا نہیں چاہیے کہ آپ بلا کے بھی اس طرح کرتے ہیں ناصر الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے جنرلسٹ نہیں ہے ان کا ایشیوز ہٹھانے کے لیے ملازمی ان کی بریادی طور پر جو تنہا نہیں ملی دو ماہ سے اس کے لیے ہم آئے ہیں اور اتنی گرمی ہے شدید پسینے سے شرابور ہر بندہ ہے ناصر الدین صاحب ایک تو میڈم کا جو واقعہ ہوئے ہے اس کی امبر آفت ہے دیکھیں جی ہم بھی انظامی خلاف ہی کھڑے ہیں اور یہ انظامی ایکٹ ہے انظامی ایکٹ کی جتنی مضمت کی ہم کہیں گے انظامی ایسے کہ اس کے پوری ایکشنل ہیں اس کے خلاف کاروائی کریں اس شخص نے بھی یہ بات تبیدی کی ہے اس لیے ضروری ہے کہ آئندہ کوئی کسی گارڈ کی جرد نہ ہوگی اس طرح کسی کے خلاف بلکل کسی کوئی جرد نہ ہو اب یہ شاد سے جادہ شاد اسا وفہدار بنتے ہیں اور اس طرح کا میڈیا میڈیا کو اس طرح روکنا یہ روک ہی نہیں سکتے کسی کا پھون چھیننا دور کی بات یہ کیا ہی نہیں سکتے میڈیا کی زادی کو یہ سلب نہیں کر سکتے آپ اپنی نکامیوں کو پردہ ڈالنے کے لیے اس طرح کا اچھتر گھنڈ استعمال کریں گے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور کاروائی کے مضالبہ کرتے ہیں بلکل اور دوسرا مجھے جو آپ کا ایشو ہے اس کے اوپر آج آپ نے احتجاج کیا آئندہ کے لحی ملکہ بتا دیں آئندہ کے لحی ملکہ بتا دیں آئندہ کے لحی ملکہ یہی ہے کہ جی اگر یہ اشورہ محرم کا احترام ہے اس کے بعد ہم نے ان کو ساتھ طریق سے کہا دیا ہے کہ ہم پروٹیسٹ کریں گے ادارہ بند کریں گے کیونکہ ہماری پھر تنخواہیں پہلے ہیں باقی معاملات بعد میں ادارہ باندھو گا جی کریم صاحب جی انشاءاللہ ساتھ طریق بروز سوموار اشورہ کے بعد ساتھ اگرسٹ کو ہم مین آلو میں سے معاملہ اکٹھے ہوں گے اور ہم برپور اتحجاج کریں گے اور یہ دن ہی ہوگا کہ ہم آئیں گے اور ہمارے کیمرے چیزیں ہم پھر کیوں آئیں بھائی آپ بیٹھ رہیں ہم آپ کو نہیں دکھائیں گے آپ یہ سکورٹی گار کے خلاف کاروی کروائیں بس یہ مرہ مطالبہ ہے سکورٹی گار کے خلاف کاروی لازمن ہوگی اور آئندہ کے بعد جب آپ آئیں گے آپ کو سکورٹی ہم خود دیں گے ہم خود آپ کو سالے کر جائیں گے بلکل جی اب ڈیڑھ کیا دیئے سات اگرسٹ بروز سنوار اشورہ کے بعد بلکل جی سات اگرسٹ کو یہ ٹائم دے دی ہے انہوں کے اتحجاج ہوگا اور اب اس اتحجاج میں ہر سبتال بند کر دیا جائے گا آپ اس وقت وفاقی کمود کے پاس ٹائم ہے کہ اگر شیخ زیاد ہر سبتال کو بچانا ہے تو خدارہ اس کو بھی بجٹ فرام کیا جائے آپ دعوے کرتے ہیں کہ ہم سبتالوں کو بہتر کر دیں گے آپ نون لی کے دور میں پنجاب کے سبتال تو بہتر نہیں کر سکے آپ کرٹی سائز کرتے ہیں پی ٹی آئی کے اوپر اب تو پنجاب نہیں ہے آپ وفاقی کمود ہے آپ کا وزیراعظم ہے آپ نے سبتال کو بہتر کرنا ہے حالات اس کے یہ ہے کہ یہاں پر بجٹ ہے نہیں ایسی ٹھیک کروانے کے لیے جو پرائیویٹ روم ہے اس کا بجٹ نہیں ہے کہ وہ سو پرائیویٹ روم کے ایسی ٹھیک کروا کے پانچزار پار ڈے پر وہ دے دیا جائے اور کچھ وہاں سے پیسے ہی آ جائیں یہ تو اس سبتال کے جو ہے وہ حالات ہیں کہ یہاں پر ان کے پاس دودھ لینے کے لیے بریٹ لینے کے لیے مریضوں کے لیے وہ پیسے نہیں ہیں یہ صورتحالہ انتہائی جو ہے وہ تشویشناک صورتحالہ کلوتہ سبتال وفاق کا اس وقت سبائی دارالکوبت میں وینڈی لیٹر کے اوپر میں کہہ رہا ہوں اس لیے وینڈی لیٹر کے اوپر ہے اور آخری سانسوں کے اوپر ہے یہ کریم صاحب کیسے لاتا ہے آپ تنخواہ نہیں ملی چھوٹی عد گزرگی بڑی قربانی کی تھی یہ صاحب قربانی تو اپنے ارمان کی کی تھی اس لیے کہ یہ آپ کے لادے دو سال سے مسئلہ مانا چل رہا ہے اور وجہ یہ ہے کہ یہ صحیحت کا ادارہ اس لیے ہم بہت جلدی نہیں کرتے کہ اس کو بند کر دیا جائے یا اتجاج کی طرح ہم چلے ہم نے اپنی انظامیوں کو بارہا ٹائم دیا اور اوپر گورنمنٹ کو لیٹر لکھیں کہ خدارہ اس ادارے کے حال پر رحم کریں یہ پنجاب کے اندر فیڈل کا واحد دارہ ہے اور یہاں پر پورے ملک سے لوگ علاج کروانے کے لیے آتے ہیں اور اب وہ مریض بھی خوار ہو رہے ہیں اور ہم بھی خوار ہو رہے ہیں ہمارے پاس جتنی سکت تھی اس ادارے کی شدمت کرنے کی تنخواہ کے بغیر وہ ہم نے کی ہے اب ہم کوئی سخت قدم اٹھانے پر مجبور ہیں اور ہم نے جو ٹائم دیا ہے وہ اپنی انظامیوں کو بھی اور پر گورنمنٹ کو بھی سات اگست آشورہ کے بعد برو سوموار ہم اپنے اس اتجاج کے اندر شدت لے کر آئیں گے اور ہم اب مکمل بند کرنے پر مجبور ہیں اگر اس تاریخ سے پہلے ہمارے یہ مطالبت حل نہ کیے گئے تو ٹھیک ہے اچھا سار دو ماہ سے تنہائے نے ملی جی اسلام بھی والیکم سلام دو ماہ سے دیزگینیشن کیا آپ میں کوارڈینیٹر ہوں شیخدہ ہسپیٹل میں لیبر ٹرانسپرنٹ کوارڈینیٹر اب ایشو یہ ہے کہ اگر آپ سرکاری ملازمین کی اب سکیلز کی حرارگی دیکھیں تو ایک سکیلز سے لے کے بائیس تک ہوتے ہیں اور شیخدہ ہسپیٹل میں ایک سکیلز سے لے کر پندرہ تک میجورٹی لوگ ہیں جن کی تنخواہ انتہائی کام ہے ان کا گزر بسر کرنا انتہائی مشکل ہے آپ مہنگائی کے حالات دیکھیں مہنگائی آپ کی دو گناہ ہو گئی ہے پچھلے دو سالوں میں اور انہی دو سالوں میں ہمارے ساتھ یہ علمی ہے کہ ہمیں تنخواہ نیت وقت پہ دی جا رہی اس کا نقصان کیا ہوتا ہے جب تنخواہ آپ کے پاس پیسے جیب میں نہیں ہوتے تو آپ کا بجٹ ڈبل ہو جاتا ہے گھر کا کیونکہ آپ نے ادھار لینا ہوتا ہے اور اس ادھار کے اوپر آپ چال رہے ہوتے ہیں اب جن کی تنخواہ ہی تھوڑی ہے تیس ہزار بتیس ہزار پینتیس ہزار گورنمنٹ ملازم کی آپ اندازہ کریں کہ وہ اپنا سروائیول کیسے کرے گا پھر اس کے بعد ہمارا یہاں پہ ایک تقریباً فورٹی فائیو پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جو دو ہزار بارہ کے بعد سے پوائنٹ ہوئے ہیں اور ان لوگوں کی تنخواہ عادی ہے یعنی کہ اگر ایک عام ملازم کو چالیس ہزار ملتی ہے پرانے کے دو ہزار بارہ سے پہلے والے تو ان کو بیس بارہ والے کا کیا قصور ہے بچارے کا اس کا سر کیا قصور ہے اس کا گھر نہیں ہے اس کے بچے نہیں ہیں جیسے رانہ صاحب نے کہا کہ کربانی اپنے ارمانوں کی کی خالی انہوں نے اپنے ارمانوں کی نہیں کی یہاں پہ تمام ملازمی نے اپنے ارمانوں کی قربانی کی ہے اب یہ ایک اچھا جب آپ کو دو ماہ کی طرحان ہے ملے تو کام کرنے کو دلی نہیں کرتا سر لیکن جذبہ جذبہ امانی جذبہ خدمت وہ ہمیں چیز پر اکساتا ہے دل تو بالکل نہیں کرتا ہم نے ابھی تا کس پتال کو بند نہیں کیا کسی سٹرائک کی کال نہیں دی گئی اور کوشش بھی ہوگی کہ ایسا نہ ہو لیکن ہم کب تک بجلاش کریں گے لیکن اگر آپ کو بجٹ دیتے ہی نہیں وہ تو پھر کیا کریں گے سر بجٹ گورنمنٹ کو چاہیے ہمیں دیں بجٹ ٹائم لی کوارٹرلی کیوں ریلیز کرتے ہیں ایک دم یک مشت کریں تب ہی تو انتظامیہ کوئی اپنا بجٹ بنائے گی کوارٹرلی ہمارے ملک کے لئے آ دیا کہ ہم بڑی مشکل سے پتہ نہیں ابھی بچیں بھی ایک نہیں ملک وینٹی لیٹر پہ یہ ملک خدا داد ہے ایسی بات نہیں ہے اس نے چلنا ہے اور اس نے تا قیامت رہنا ہے یہ بات جو ہے کہنا کہ ہمارا ملک وینٹی لیٹر پہ ہے تو یہ ہماری اپنی گمزوری ہے یہ کسی معاشی لحاظ سے کوئی ایسے نظام ایسا لے کے آ جائے کہ پیسے بنائے جائیں کوئی زیادہ کمائی ہو اس ہسپیٹل سے آپ نے لے لیں یہ چھوٹا سا ہسپیٹل ہے اگر آپ اس کے اندر پرائیویٹ رومز چالو کر دیں تو یہ تو سپرال اپنی آدیز در تو وہ خود چالو کر لیں وہ چالو کرنے کے پیسے ہی نہیں ہے اسی خراب ہے جی آگے چلتے ہیں ادھر ادھر بھی پوچھ لیتے ہیں ہاں جی بھارک سلام سر دو مینے تو ساڑھی ہیں تنہامہ باندھ نہیں بچے آنو دے ریگولر دیلی ویجز دیو میں ریگولر ہوں دوزر گیارہ دو ریگولر ہم میں لاسٹ جڑا کھیب سے ہوتا ہے یہ ریگولر ہوں یہ ایتے کی صورت ہے ایتے کچھ نہیں کار بیٹھ کے ایتے گزار لی پرانے کپڑے دینا پیسے ہون دے کپڑے پرانے کپڑے دینا سر بچے آنو دے پیسے ہون دے بچے آنو کی لگتے لگتے تنہا دنا بچے دے ساڑے کو پیسے کاراپنا کرائے تھے کاراپنا شکر داگ رو کرایاں دینا پہندا گالے گزارہ ہو رہے ہیں بجلی دا بیل بجلی دا بیل چڑھا دو ہزار آندا یہ اس ٹیم آٹھ ہزار پی آیا ہے اس مینے آٹھ ہزار پی آیا ہے اگلے مینے اور مینگی ہوگی ہون ساڑے کی صورت ہے سانو تنہا ماں دے کیوں ان اتنیاں جا رہی ہیں گورمنٹ دی یا انتظامیہ دی شیخ زیادہ سبتال کا بڑے عرصہ دراست ہے یہ بجڑ کا مسئلہ پتہ نہیں کیوں نہیں آل ہوتا یہاں پہ کیا انتظامیہ کر رہی ہے انتظامیہ کا جو ہے وہ ہاں جی ڈیلی ویجز پہ نہیں جی ڈیلی ویجز کا بورڈ پکڑا ہے آپ نے چلو ٹھیک ہے اچھی بات ہے وہ بھی ریگولر ہو جائیں کیوں میں صورت ہے کیوں صورت ہے بھائی جان کیوں میں اکلاد اپنا بجلی دا بیل گیز دا بیل بچے فیسہ فوسہ سارا کیوں میں چال رہے ہیں بہت مشکل ہے اور کہتے ہیں قرائے کے گھا رہے ہیں قرائے تھے ہاں جی تو جو نا بہت مشکل ہے چھوٹے دے بچے ہیں پھر صاحب سے بیل وغیرہ ٹپل ہو گئے ہیں چوپو چار گناہ ہو گئے ہیں بیجلی ہاں جی تو جو نا وہ بہت مشکل سے گزارہ چاہتے ہیں پکڑ پکڑ کے لوگوں سے گزارہ کرتے ہیں کوئی دار بھی نہیں دیتا کہ شیخ زیاد میں کہ شیخ زیاد سٹیٹ آف دا آٹ اسفتال اتنا بڑا اور کہہ رہے تھا تمہیں جانا تم جھوڑ بھو رہے ہیں وہ کہتے ہوں گے یہ گھرٹ کر لیتا ہے اور پھر ہمارے پاس آ جاتا لینے کے لئے دار دار نہیں دیتا جی کوئی بلکل سی آج کل کے دور میں کون دے دوسرا سسٹم بڑا خراب ہوا یہ علاہ تھا جی یہ کوئی انتہائی مقدوش اللہات اسفتال کے ہونے کے ذات ملازمین میں بچارے بڑے پریشان ہیں جی السلام علیکم کی کہو گے جناب سر جتنہا ہماری وجہ تو دو مینیو گھنے میٹر لگتا ہے پنجیزار پی بیل لائیا ہے میٹر لائے کے لائے گئے آجی میٹر لائے کے لائے گئے نکنے کے بچے لیں ساتھ بچے لیں پڑھ دے لیں بچے ساتھ پچیزار پی میں آگیا اسی لائے سے نہیں ایک منہ نہیں دیتا ایک منہ نہیں دیتا موٹر چال دیئے دو مینے پنجیزار پی بیل لگتا ہے میٹر لائے گئے بیجلی تو بغیر کیوں میں کر رہے ہو بچے لائے بہت سورتیال خراب بہت سورتیال جی بھائی جان سلام علیکم والکر دو مینے مکانی میں نہیں سر کرایتا مکانا کرایتے بچے لائے بچے لائے مالک مکان دا کہنے دا پہلی دا پہلی رکھو ہر مینے لے دسونا دو مینے شیخ زیاد نہیں ملے کے لئے ملے کے لئے مکان کھالی کرو سلام علیکم کرایتا رو بچے لائے کرایتا رو بچے لائے سو دن دن دے پہلی ہوں کشری دو دا کھلی ہونا کیا کر دی کیا کہ سکتے ہیں یہ سورتیال شیخ زیار کی انتظامیہ خموش ہے جی جناب دی بھائی جان تیرا کہتاں پھر آج وہ تو جو میرا عددہ کیا تو انقال داد پتہ لگا جی علی دینا اسلام آباد جانا پیسے لیں جانا آجے پیسے لیں مڑا بن رکھی کرے گا پریشان میں سا بلکہ ناظرین اس ساری صورتحال میں جو اس وقت ان ملازمت بچاروں کے جو ہے وہ گھروں کے حلات انہوں نے بتا دی ہیں قرائے کا گھار ہے بجلی کے بیل اتنے زیادہ آتے ہیں کہ وہ دو ماہ سے تنہا نہیں ملی قرائے گھر کا دیں بجلی کا بیل دیں بچوں کی فیز دیں کچن کا سمان لے کر آئیں یہ ساری چیزیں ہیں دو ماہ سے جو ہے وہ ان کو تنہا نہیں ملی اور وفاقی کو مت وفاقی کو مت بتانا چاہتا ہوں کہ شیخ زیادہ سبتال وفا کے اندر ہے اور یہ جو ہمارے وفاقی کو مت کے وزیرے سیت ہیں وہ پاکستان پپلز پارٹی سے ہیں ان کو بھی ذرا اس سبتال کا دورہ کرنا چاہیے اور یہاں پر آگے دیکھیں اور دعویہ بڑے کرتے ہیں جی کہ پتہ نہیں کیا آپ نے کر دیا نو ماہ میں اس سبتال کے حالاتوں پہلے سے خراب ہی ہوئے ہیں اس ٹنیور گورنمنٹ میں یہ ٹنیور گورنمنٹ جو نگران گورنمنٹ ہے اگر اس سبتال کا کمپیریزن کیا جائے تو زیادہ حالات خراب ہوئے ہیں اس سے پہلے کچھ قدریں بہتر تھے اب تو یہ وینٹیلیٹر کے اوپر ہے آخری سانسوں کے اوپر ہے چاہیے ان کو پینتیس کروڑ اس میں سیلری کی مادہ میں اور پینشنل کی مادہ میں تیتیس کروڑ چاہیے اور یہ اگر یہ ہی نہیں ان کے پاس ہے ان کی ہے کوئی نہیں ہے سو کے قریب جو ہے وہ ایسی والے کمرے خراب پڑے ہیں کوئی پرائیوٹ کمرہ لیتا ہی نہیں ہے بغیر ایسی کے کون مریض پرائیوٹ کمرہ لے گا تو ناظرین آج کے پروگرام میں اجازت چاہتا ہوں نئے پروگرام میں حاضر ہوں گا